باجپا کے دو ملون لیڈران کی جانب سے گستاخانہ بیانات دینے کے بعد جہاں عرب دنیا نے شدید گمہ غصے کا اظہار کیا وہیں اب سرکاری سطح پر بھی مسلم دنیا بھارت کے خلاف ایک جھٹ دکھائی دے رہی ہے اس سلسلے میں بائیکار ٹرنڈ کے بعد مسلم دنیا کی جانب سے سرکاری سطح پر بھی احتجاج مسلسل جاری ہے گزشتہ روز قویت قطر اور ایران نے بھارتی سفیر کو طلب کر کے باجپا لیڈران کے بیانات کی مضمت کرتے ہوئے بازابتہ مراسلہ پیش کیا وہیں قطر نے بھارتی سفیر کو ایسے وقت طلب کیا جب بھارتی نائب صدر ایم منکہ نائیڈو دوہا میں موجود ہیں بھارت نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ٹویٹس حکومت ہند کے خیالات کے قاسی نہیں کرتے توہین آمی زرمارکس کرنے والوں کے خلاف پہلے ہی کارروائی کی جا چکی ہے اسی طرح سے سعودی وزارت خارجہ نے بھی بیان میں باجپا کے ملون لیڈران کے بیانات کی شدید مضمت کی وہیں افغانستان نے بھی شدید مضمت کی ہے جبکہ پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف نے ایک بیان میں شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت سب سے زیادہ ہے تمام مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام کے لیے اپنی جانے قربان کر سکتے ہیں وزیر خارجہ بلاو البٹو زرداری نے کہا کہ ہندوستان میں ہندتوا سے متاثر اسلامفوبیا کو روکنے کے لیے بینقامی کمیشن کو بھرپور مضمت کرنی چاہیے پاکستان نے بھی بھارتی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ترج کر آیا وہیں چھے موالک کے اتحاد گلف کارپریشن کاؤنسل نے بھی گستا خانہ بیانات کو مسترد کر دیا ہے ادھر مسلم امال کی سب سے بڑی تنظیم اوائیسی نے ایک بڑا بیان جاری کرتے ہوئے باجپا لیو جان کے بیانات کو ناقابل بھرداشت کرا دے کر مسترد کر دیا اوائیسی نے کہا کہ بھارت میں اسلام کی خلاف نفرت اور بدسلوکی کو تیز کرنے کے تراثر میں آیا ہے اور منظم طریقے سے مسلمانوں کے خلاف عمل ہے جس کے جواب میں بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اوائیسی سیکریٹریٹ کی گیر ضروری اور تنگ نظری والے تبصروں کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے حکومت ہند تمام مذہب کا سب سے زیادہ احترام کرتی ہے وہیں پاکستان کے بیان پر وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ مسلسل اقلیتوں کی خلاف عرضی کرنے والا ملک دوسرے ملک میں اقلیتوں پر تبصرہ کر رہا ہے وزارت نے کہا ہے کہ پاکستان اقلیتی برادری کی فلاو بہبود پر توجہ دے وہیں در کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی باجپا پر شدید نامکید کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ باجپا نے بھارت کو مسلم دنیا میں الگ تھلک کرنے کے علاوہ اسے شیر مندہ کر دیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو سٹوری پسند آئی تو اسے لائک اور شیر ضرور کریں